ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ آپ اپنے سمارٹ فون سے کووڈ ویکسینیشن ریزیٹیشن کیسے کر سکتے ہو اور پھر ویکسینیٹ ہونے کے بعد آپ اپنے ہی فون سے ڈاؤنلوڈ سیٹفیکیٹ کیسے کر سکتے ہو تو دوستو ریزیٹر ہونے کے لیے آپ کے پاس فون نمبر ہونا چاہیے ایکٹیو فون نمبر جس پہ اوٹی پی آ جائے گا اور آئی ڈی ہونی چاہیے اور آئی ڈی نمبر ہونا چاہیے اور ڈیو بھی ہونی چاہیے دوستو اگر آپ ہماری چانل پہ نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کریں اور سر سرپ میں بیل آئیکن کو دبانا ہے نہ بھولیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے گوگل میں آپ کو سب سے پہلے جانا ہے گوگل میں آپ کو ویب سائٹ لکھنی ہے cowin.gov.in آپ کو ٹائپ کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو وین کے مین ویب سائٹ میں ڈیریکٹو ہو جاؤ گے ان آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہو نیچے آپ check your nearest vaccination center and slots یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہو search by pin, search by district, search by map یہاں پہ آپ slots and nearest vaccine centers چک کر سکتے ہو جیسے ہم اپنا کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہماری نیر سنٹرز اور سلوٹس یہاں پہ آپ نیچے سلوٹس سرچ ریزلٹس شو ہو رہے ہیں کہاں پہ کتنا ہے کیا ہے یہ یہاں پہ آپ ریزیٹر کر سکتے ہو اور نیچے ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہو نیچے جا کے آپ جو بھی آپ کے کوویڈ ریلیٹڈ ویکسینیشن کے ریلیٹڈ سیٹفیکیٹ ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہے جو بھی کچھ نز ہے آرائز ہو رہے ہیں آپ کے من میں ریزن ایشوز یہ لکھا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایشو اپنا سالو کر سکتے ہو ان کی اس ویب سائٹ سے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو اگر آپ سیٹفیکیٹ اپنی کریکٹ کرنا ہے پاسپورٹ سے لنک کرنا ہے سیٹفیکیٹ کو ویکسینیشن ریسیو نہیں ہوئی ہے مریج دوز کرنے ہیں جو بھی آپ کو کرنا ہے جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ یہاں سے کرنا ہے آپ کو تو چلیے دوست ہم ریزیٹر کرتے ہیں ریزیٹر پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو ریزیٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ریزیٹیشن اور سائن ان پار ویکسینیشن نکلے گا آپ یہی سے ایسے آپ کو ریزیٹیشن بھی کرنی ہے ریزیٹر ہونے کے بعد جب بھی آپ سائن کروکے آپ کو یہی سے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا فون نمبر لکھتے ہیں فون نمبر لکھئے وہی جو ایکٹیو ہوگا آپ کے پاس ہوگا کیونکہ اس میں آپ کو اوٹی پی آ جائے گا اور ایسے درن آپ اروگیا سیتو ایپ سے بھی کر سکتے ہو اومنگ ایپ سے بھی کر سکتے ہو اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہو ویب سائٹ کی پروسس ایک یہ چاہے آپ اس سے کرو یا اس سے کرو تو چلی ہم گیٹ اوٹی پی کرتے ہیں اوٹی پی کرنے کے بعد آپ کے نمبر پہ ایک اوٹی پی جائے گا اس کے بعد آپ کو اوٹی پی انٹر کرنا ہے نیچے کلک کرنا ہے پروسیڈ پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلرڈی اس پہ ریسٹیشن ہو گئی ہے آپ کو نیچے ایڈ کرنا ہے ایڈ میمبر تو یہ دیکھئے آپ کو یہاں پہ ایڈی پروپ یہ بتا رہا ہے ریسٹیشن کے لئے تو سب سے پاس اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے تو سیلیکٹ کیجئے ڈرائیونگ لائسنز ہے تو سیلیکٹ کیجئے پین کارڈ ہے پاسپورٹ ہے پیسٹ رہتا ہے آدھار کارڈ سیلیکٹ کیجئے اس کے بعد آدھار نمبر دیجئے آپ آدھار نمبر فیل کرنے کے بعد آپ آدھار کارڈ فیل کرنے کے بعد آپ نیم دیجئے نیم فیلنے کے بعد آپ جنڈر سیلیکٹ کیجئے جنڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیو بھی فیل کرنی ہے مگر ڈیو بھی آپ وہی فیل کر دیجئے جو آپ کے آدھار کارڈ پہ ہے ایر آف ایر آف برڈے لکھنا ہے تو دو ہزار آپ کو یہاں پہ پوری ڈیو بھی نہیں لکھنی ہے صرف لکھنا ہے ایر آف برڈے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے نیچے تو تو یہاں پہ ایڈ ہوا ہے آپ ہمارا بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے گھر کے ایک نمبر پہ آپ اپنے سب گھر والوں کو ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو آپ کی ریجسٹریشن ہو گئے تو یہاں پہ شوڑول آپ کو ڈیٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ یہاں پہ چک کر سکتے ہیں اور جب آپ کو جانا ہے اس ٹائم شوڑول کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ کو لاغاؤٹ کرنا ہے لاغاؤٹ کر کے آپ کو ویکسینیٹ ہونا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد آپ کو ڈاؤنلوڈ سیٹفکٹ کرنا ہے وہ آپ اپنے ہی نمبر سے کر سکتے ہو جیسے یہاں آپ کو اپنا نمبر انٹر کرنا ہے وہی نمبر جس سے آپ ریجسٹریشن ہو گیٹ اوٹی پی کرنا ہے گیٹ اوٹی پی کرنے کے بعد آپ کو اوٹی پی انٹر کرنا ہے اوٹی پی انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے پروسیڈ پہ پروسیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو جب آپ کی ریجسٹریشن ہوگی تو یہاں پہ سیٹفکٹ لکھا آئے گا رائٹ سائیڈ میں تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آٹومیٹکی لیے آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ سے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پروسیڈنل سیٹفکٹ آئے گی پہلے اس کے بعد فائنل سیٹفکٹ آئے گی تو اس طرح سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا آپ واتس ایپ نمبر میں ایڈ کرتا ہوں ڈسکرپشن میں یا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گی اس سے آپ چیک کر سکتے ہو ڈاؤنلوڈ سیٹفکٹ کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لگ آؤٹ کرنا ہے تو ابھی کے لیے اتنا ہی دوستو چند کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اور دوستو اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو ہلپ پول لگی تو لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے thank you so much for watching this video and I will see you next time